الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ نوائت سنت العتقاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آج چودہ سو بتیس سنہ حجری کے ماہ مبارک ربی الغوث کی چوبیسویں شب ہے ڈبل بارویں شب ہے اور الحمدللہ یہاں کھٹے علیہ شیخہ میں دعوت اسلامی کے سنتوں بھر اجتماع کا سلسلہ ہے تو آپ اسلامی بھائی پوری توجہ کے ساتھ اول تاخر بیان سنیے کہ بے توجہی سے سننے سے آپس میں اگر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے اشارے سے زمین پر ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہے انگلی سے زمین پر کھیلتے رہے بالوں کو یا اپنے لباس وغیرہ کو سہلاتے رہے یعنی بے توجہی سے بیان سنا تو اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے تو یہاں جو اسلامی بھائی کھٹے علیہ شیخہ منڈی بھاؤ الدین میں بیان سن رہے ہیں یہ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کرنے کے انشاءاللہ اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے علم دین کے مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے آخر تک پوری توجہ سے بیان سنیں گے انشاءاللہ عز و جل سنو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علی و صحبہ وسلم مالک خلد و کوسر شاہ بحر و بر مدینہ کے تاجور انبیاء کے سرور رسولوں کے افسر رسول انور محبوب داور عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے اللہ تعالی کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں یعنی آپس میں ان کی ملاقات ہو مصافحہ کریں یعنی ہاتھ بلائیں اور نبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و صلی اللہ پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین منقول ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اس نے چالیس سال تک مسلسل اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کی کہ شب بھر یعنی رات بھر وہ قیام کرتا نوافل پڑتا اور دن کو روزہ رکھتا چالیس سال اس طرح گزر گیا چالیس سال گزرنے کے بعد شیطان آدمی کی صورت میں اس کے پاس آیا اور اپنا تعرف کروایا اور کہنے لگا کہ تو عجیب ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے دنیا کے مزے سے بالکل الگ تھلگ پڑا ہے اور یہاں بس اللہ تعالی کی عبادت کر رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے تجھے پتا ہی نہیں چالیس سال تیری عمر کے بیٹ گئے ہیں میں نے اپنی علم سے یہ پتا چلایا ہے کہ ابھی تیری زندگی کے چالیس سال اور باقی تو یہی تنہائی میں خلوت میں بس عبادت میں لگا ہوا ہے تو تو اس طرح کر کہ چونکہ ابھی چالیس سال تیری عمر اور باقی ہے تو بیس سال اپنی اس خلوت سے تنہائی سے علیدہ ہو جا اس اپنے معاملات جو ہیں تیرے عبادت کے ان کو چھوڑ دیں اور بیس سال تُو دنیا کی رنگینیوں سے لطف اٹھا لے بیس سال گزر گئے تو ابھی تیری عمر کے مزید بیس سال باقی ہوں گے چالیس میں سے بیس گزر گئے بیس باقی ہوں گے تو پھر تُو دوبارہ توبہ کر کے اللہ تعالی کی حضور حاضری دینا اور پھر عبادت میں مشہول ہو جانا شیطان نے اس کو یہ وسوسہ دیا اسی شخص کا چھوٹا بھائی وہ نیچے رہتا تھا اور یہ بڑا بھائی اوپر بالا خانے میں عبادت کرتا تھا نیچلی منزل میں چھوٹا بھائی رہتا تھا کہ جس کی عمر نافرمانیوں میں گزر رہی تھی گناہوں میں گزر رہی تھی این اس لمحے جب شیطان اس کو وسوسہ دے رہا تھا یہ جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں بسر کی تھی اس کے دل میں اللہ تعالی کی رحمت موجزن ہوئی اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تُو عجیب ہے کہ تیرا بھائی ہے تیرا بڑا بھائی وہ تو ایسا ہے کہ رات عبادت میں گزارتا ہے قیام میں گزارتا ہے دن روزے سے رہتا ہے اللہ تعالی کی عبادت میں مشہول ہے تُو اسی کا بھائی ہے تُو نیچے رہتا ہے اور تیری حالت یہ ہے کہ تُو کوئی نیک کام نہیں کرتا کوئی بھلائی کا کام نہیں کرتا تیرے سارے عامال جو ہیں وہ اللہ تعالی کی نافرمانی والے ہیں تو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف سے جب یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی اللہ تعالی کی رضا جوئی میں لگ جانا چاہیے اب اس نے یہ نیت کی کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں بھی کچھ اللہ تعالی کی عبادت کر لیتا ہوں یہ اس خیال سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف گیا ادھر سے شیطان نے اس کو وسوسے میں مبتلا کیا تھا تو اس نے یہ سوچا کہ واقعی چالیس سال جب عمر کے باقی ہیں تو میں بھی کچھ دیکھوں تو صحیح کی دنیا میں ہے کیا دنیا کی رنگینیوں سے میں بھی لطف اٹھا لوں تو وہ اس خیال سے کہ چلیں بیس سال گناہوں میں بسر کرتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر توبہ کر لیں گے تو وہ بدی کے ارادے سے گناہوں کے ارادے سے اپنے بالا خانے سے اوپر والی منزل سے نیچے اترنے لگا ادھر سے اس کا چھوٹا بھائی وہ عبادت کی ارادے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ارادے سے اوپر چڑھنے لگا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ این اسی وقت اس اوپر سے نیچے اترنے والے جو عابد و زاہد تھا اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اس نیچے جو اوپر چڑھ رہا تھا اس پر گرا دونوں نیچے گرے اور اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے اسی وقت دونوں کا انتقال ہو گیا دونوں مر گیا اب ایک وہ تھا جس نے اپنی زندگی عبادت میں اس طرح بثر کی تھی کہ راتوں کے قیام اور دن میں روزہ اور دوسرا وہ تھا جس کے نام اعمال میں بظاہر کوئی نیکی نہیں تھی لیکن وہ بدی کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا اور یہ نیکی کے ارادے سے اوپر چڑھ رہا تھا اب جب ان کا انتقال ہوا یہ دونوں مر گئے ان کی وفات واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے تھے جو ان کی روح لینے کے لئے آئے تھے جو نیکی کے ارادے سے اوپر چڑھ رہا تھا اگرچہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی گناہ ہی گناہ تھے لیکن کیونکہ نیکی کے ارادے سے جا رہا تھا تو اس کا شمار نیکوں میں کر لیا گیا اور وہ جو ساری زندگی عبادت میں بسر کرتا رہا لیکن گناہ کے ارادے سے چلا تو اس کا شمار گناہ داروں میں کیا گیا اسلام بھئیو غور کیجئے یہ جو واقعہ بھی آپ نے سنا اس میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتِ بے پائیان کا تذکرہ ہے کہ ساری عمر بھی انسان گناہ کرتا رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ماجوس نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماجوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیح ہے لیکن دوسری طرف یہ مدنی پھول بھی ملا کہ انسان کسی کے بہکاوے میں نہ آئے اس بہکاوے میں نہ آئے کہ میری عمر ابھی بہت پڑی ہے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرلوں آپ نے اس کا حشر دیکھا کہ جس نے چالیس سال عبادت کی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا کہ ابھی چالیس سال مزید ہیں چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کچھ تو دنیا کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھائیں موت کا وقت آ پہنچا موت کا فرشتہ پیامِ عجل آ پہنچا اور اس کا خاتمہ گناہگاروں کے ساتھ ہو رہا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائی اس میں جو اہم درین بات ہے اس اوپر سے نیچے آنے والے بظاہر عبادت گزار بھائی کا یہ جو برا خاتمہ ہے بظاہر اس کا برا خاتمہ اس میں اس کا جو برا خاتمہ اس کا حشر گناہگاروں کے ساتھ ہوا اس برے خاتمے میں جو بنیادی بات تھی جس نے اس کو گمراہ کیا وہ کیا تھی وہ یہ تھی زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید لمبی عمر کی امید چالیس سال مزید زندہ رہنے کی امید نے اس کے گناہوں کی طرف لے کر وہ گئی ہمارے معاشرے میں بھی اگر غور کرے تو جو بھی گناہ کرتا ہے اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کن فم کہ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد تمہاری موت واقع ہونے والی ہے تو شاید ہم میں سے کوئی گناہ نہیں کرے گا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی ہوں چلیں ہمیں بتا دیا جائے کہ ایک گھنٹہ ہے تمہارے پاس ایک گھنٹے کے بعد تمہیں مرنا یقینی مرنا ہے اگرچہ ہمارے سامنے دنیا کیسی ہی منقص ہو کے کیوں نہ آئے کتنی ہی مزیدار صورت میں کیوں نہ آئے کتنی ایٹریکشن اس میں کیوں نہ ہو گناہ میں کتنی ایٹریکشن کیوں نہ ہو ایک گھنٹے بعد جو موت آنے والی ہے اس کے خیال سے ہم اس گناہ کی طرف دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے کیا اس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جائے گا بس یہ ہی ہوگا کہ اب موت آنے والی ہے نہ جانے کیا بنے گا موت آنے والی ہے نہ جانے کیا بنے گا موت تو آنے والی ہے لیکن ہی وقت بھی اس کا موہین ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کب آئے گی اب شیطان نے ہمیں لمبی امید کے جال میں بھسا دیا ہے جو بچہ ہے وہ سوچتا ہے جو نوجوان ہے وہ جوانی کا سوچتا ہے اور جو بوڑا ہے اگرچہ وہ بڑھاپا عمر کی وہ سٹیج ہے کہ اس کے بعد کوئی اور سٹیج تو نہیں آئے گی دوبارہ پھر سے وہ بچہ تو نہیں ہوگا کہ بچہ پھر نوجوان پھر لڑکپن یہ سارے اس کے عمر کے مرائل سے گزر چکا اس نے واپس لوٹ کر نہیں آنا اب بڑھاپے سے آگے وہ کہاں جائے گا ظاہر ہے اگرچہ موت کا وقت معین نہیں ہے بچے بھی دنیا سے جاتے ہیں نوجوان بھی جاتے ہیں جوان بھی جاتے ہیں ادھیر بن میں بھی لوگ مرتے ہیں لیکن بڑھاپا تو اس کے آگے ہے ہی یعنی موت ہی موت ہے موت مو کھولے نظر آ رہی ہے اگرچہ سب کا حال یہ ہے لیکن بالخصوص بوڑوں کے حوالے سے لیکن جو بوڑے ہیں ان کی بھی لمبی امید زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید ان کی بھی جاتی نہیں ہے جیسا کہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ شاہِ عرض و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عمر گھٹتی ہے کیسے گھٹتی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ عمر بڑھتی ہے آج میں سال کا ہوں تو کل دو سال کا ہو جاؤں گا بل فرص آج میں تیس پہنتیس سال کا ہوں تو اگلا سال گزرے گا تو میں چھتیس سال کا ہو جاؤں گا پہنتیس سے چھتیس کی طرف جاؤں گا تو حقیقت میں تو میری عمر کم ہو رہی ہے موت کی طرف ہر سانس پش قدمی ہے ہر سانس موت کی طرف ہمیں قریب لے کر جا رہا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی عمر گھٹتی ہے لیکن عمر گھٹتی ہے دو چیزوں کی آرزو بڑھتی ہے ایک مال کی اور دوسرا درازی عمر کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ انسان بوڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں ایک مال کی حرس اور دوسرا لمبی عمر کی حرس بڑے بھی نہیں چاہتے کہ ہم مرے یہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایسے ہی زیادہ دیر تک زندہ رہنے کی آرزو بڑھتی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یہ جو لمبی عمر کی حرس ہے نا درازی عمر ہماری عمر ہم بس جیئے ابھی نوجوان ہو تو پھر جوانی تو پھر انہیں انسان اپنی زندگی کے مراحل کے بارے میں سوچتا ہے کہ ابھی تو میری شادی ہونی ہے شادی نہیں ہوئی اس کی وہ شادی کے بارے میں سوچتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ اولاد عطا فرمائے اللہ تعالی کی قرم سے جب اولاد ہوتی ہے تو پھر اولاد کی پرویرش اور ان معاملے میں پھر ان کی تربیت ان کی تعلیم پھر ان کی تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو اب پہلے اپنے بارے میں سوچتا تھا کہ میں کیسے کماؤں گا کیسے اپنا سیٹ اپ ہوگا کاروبار کیا کروں گا میری جوب کیا ہوگی شادی کیسے ہوگی اب ان مراحل سے گزر چکا اب کیا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا میں نے اپنا مکان تو منا لیا لیکن میرے تین بیٹے ہیں تو ان کا الگ الگ مکان ہونا چاہیے میری بیٹی ہیں تو ان کے جہز ہونا چاہیے اب وہ ان چکروں میں پڑ گیا بل فرض اس سے آگے بڑا زندگی نے محلت دی اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کر لی اب تو بظاہر اس کا کوئی کام نہیں ہے نا لیکن پھر بھی اس کا ذہن مصروف رہے گا وہ اپنے مال کے بارے میں اپنی جائدات کے بارے میں سوچتا رہے گا کہ اس کو یوں کر لیا جائے اس کو یوں کر لیا جائے حالانکہ یہاں تک کہ بعض ایسے کہ جو مرض الموت میں یعنی بستر مرگ پر پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر اللہ علاج کر دیتے ہیں ان کو اب یہ بس ان کی کوئی امید نہیں ہے بچنے کی یہ بس زندگی کے دن گزاریں گے ان کی بھی یہ نہیں ہے کہ وہ مرنے کی بلکل موت سامنے نظر آ رہی ہے تو ان کی امید دم دوڑ جائے نہیں وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہدایات جاری کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ فلاں مال میں یوں کر لو زمین کا یہ کر لو فلاں جو پیسے ہیں ان کو یوں خرچ کرو بینک میں جو رقم میں اس کا یہ کرنا ہے فلاں رشتے کے معاملات کو یوں چلانا ہے ٹھیک ہے یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے لیکن اب اسے تو کم از کم یہ چاہیے کہ یہ اپنی وہ امیدوں کو توڑے اور اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ جوڑ لے اس کو تو بالکل وہ موت مو کے سامنے نظر آ رہی ہے موت مو کھولے ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ بوڑا ہے اور اس کی تانگیں قبر میں ہیں ویسے تو حقیقت میں سب کی تانگیں ہی قبر میں ہے کہ موت کا وقت موئین ہے جوان بھی مر سکتے ہیں اور ابھی زمانہ تو جوان زیادہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن جو بوڑا ہے اب اس کا تو کوئی اور عمر کی سٹیج نہیں ہے وہ تمام مراحل طے کر چکا ہے پھر بھی دنیا کی محبت جان نہیں چھوڑتی درازی عمر جو ہے اس کی آرزو یہ جان نہیں چھوڑتی اب غور کیجئے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا تربیت فرمائی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ترغیب کے لئے کیا ارشاد فرمایا ایک بار حضرت سیتنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی سودا کیا کوئی لین دن کا سودا تھا کوئی مال بیچا اور یہ پیہ کیا کہ ایک مہینے کے بعد میں اس کی پیمٹ کروں گا اس کی عجرت جو ہے سودے کی یہ ایک مہینے کے بعد دوں گا ایک مہینے کے ادھار پر سودا خریدا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا یعنی آپ کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے ایک مہینے کے ادھار پر سودا کیا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں آنکھ بند کرتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کہیں آنکھ کھلنے سے پہلے اور آنکھ کھولتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ مجھے آنکھ بند کرنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں اور مزید ارشاد فرمایا جب نب میں کوئی لکمہ ڈالتا ہوں کھانے کے لئے کوئی لکمہ ڈالتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ گمان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لکمہ میرے حلق سے بھی نیچے اترے گا یا نہیں میری موت واقع ہو جائے مزید ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم اکل مند ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو سمجھو کہ بس اب موت آئی اور میں مر گیا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بے شک تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے یعنی موت کا وہ ہو کر رہے گا اور تم اسے آجیز کرنے والے نہیں تم موت کو ٹال نہیں سکو گے جب موت آگئی بیٹھے بیٹھے اسلام بھے اس حقیقت سے تو کوئی انگار نہیں کر سکتا کہ موت آئی تو کوئی نہیں ٹال سکے گا لیکن جینے کا انداز ایسا ہے کہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو جیسے مسافر ہوتا ہے تو چاہے گاڑی میں بیٹھا ہو یا کسی منزل پر پڑھا ہو کرے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو راستے میں آپ نے گاڑی تبدیل کی کہیں رکیں گے تو آپ کا دل وہاں تو نہیں لگے گا ظاہر آپ گاڑی کے انتظار میں ہوں گے کہ دوسری گاڑی آئے گی میں اس پر بیٹھوں گا اور آگے چلا جاؤں گا ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے یا رہ گیر رہ کا چلنے والا اس کو اس سے گرض نہیں ہوتی کہ راستے میں کیا ہے وہ راستے میں اپنا جی نہیں لگا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا رہ گیر اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو اگرچہ تم زندہ ہو لیکن شمار کرو کہ میں قبر والوں میں سے ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اور میری والدہ میری امی جان ہم اپنے گھر میں مٹی سے لیپ کر رہے تھے مٹی سے کسی چیز پر دیوار پر یا فرش وغیرہ پر لیپ کر رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ عمر یہ کیا ہے مقصد تھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے ارز کیا کہ یہ ہم گھر کے معاملات کو ایک چیز ہے جس کو درست کر رہے ہیں مثلاً دیوار کو درست کر رہے ہیں یا فرش کو درست کر رہے ہیں ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ ہم اس کو گھر کی مرمت کر رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ وہ کام یعنی موت اس سے بھی پہلے آ رہی ہے وہ کام اس سے پہلے آ رہا ہے اس کی شرعہ میں مفتی آمن یارخہ نعیمی رحمت اللہ علیہ نے مرات المناجیر میں جو مشکات کی شرعہ آپ نے لکھی اس میں رشاد فرمایا اس حدیث کی شرعہ میں کہ گھر کو مرمت کی حاجت نہیں تھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ گھر میں مٹی کا لیپ کر رہے تھے گھر مضبوط تھا وہ لیپ فقط جو ہے یعنی مضبوط تھا گرنے والا نہیں تھا کوئی چیز خراب ہونے والی نہیں تھی فقط پہلے سے مضبوط چیز کو مزید مضبوط کر رہے تھے تو اس پر مفتی آمن یارخہ نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر یہ توجہ دلائی پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا گھر اتنا مضبوط ہے کہ تمہارا گھر فنا نہیں ہوگا تم پہلے فنا ہو جاؤ گے تم پہلے مر جاؤ گے پھر اس کے باوجود تمہیں اپنے گھر کی فکر ہے تم اپنے گھر کی مرمت میں مشہول ہو کر اپنے قلب اور کالب یعنی عبادتِ الٰہی سے غافل نہ ہو جاؤ اپنے قلب کی مرمت کرو اپنے جسم کی مرمت کرو نیک آمال جسم کی مرمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دل کی مرمت ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو غور فرمائیے اب جن کے بڑے ہی پکے مکانات بنے ہوئے ہیں اس کے باوجود پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ان کے سلسلہ وہ زیب و زینت کا یا ان کو مزید مضبوط کرنے کا کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے ان کا یہ سلسلہ کچھ بھی کریں گے تو خرچ تو آئے گا نا اب خرچ کہاں سے اویل کریں گے کمانا پڑے گا کمائیں گے کما کر پھر کہیں سے مزدور کو یا مستری کو ہائر کر کے کسی کنٹریکٹر سے بڑی میند سے کمائی ہوتی ہے نا کمانے میں وقت لگا پھر اس کے بعد اس کی مرمت میں تو یہ جتنا وقت خرچ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تو حرج ہوگا تو اگر آپ کا مکانیں کہیں جانے والا نہیں ہیں تو اب آپ اس کی مرمت کی فکر چھوڑیے اور یہ وقت جو آپ کی ایکسٹرا مرمت پر خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیجئے یعنی حدیث پاک میں ہمارے لئے یہ پیغام ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار بہت مشہور اللہ تعالیٰ کے ولی ہوئے ہیں شیخ طریقت امیر حال سنت دامت برکاتہ لالیہ نے ان کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اپنے بیان جنتی محل کا سودا اس میں جنتی محل کا سودا یہ امیر حال سنت کا بیان ہے اور اسے مکتبت المدینہ نے شائع بھی کیا ہے یہ تحریری صورت میں بھی موجود ہے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جنتی محل کا سودا اس جنتی محل کا سودا اس بیان میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ لے کا یہ واقعہ ہے کہ آپ بسرے کے ایک محلے میں ایک زیر تعمیر عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین نوجوان مزدوروں مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے اہنیماک یعنی بڑی ہی توجہ کے ساتھ ہر ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے ایک نوجوان حسین خبرو وہ اپنے مکان کو تعمیر کروا رہا ہے اور مستری مزدور ان سب کو بتا رہے گی یوں کر لو یوں کر لو یہاں سے ایسے کر لو حسین طرح مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفیق سے فرمایا ملاحظہ فرمائیے یہ نوجوان محل کی تعمیر و تضعین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اسے اس حال سے نجات دے کیا عجب کہ یہ جوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے یہ فرمایا تو حسین طرح مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس تشریف لے گئے سلام کیا اس نے آپ کو نہیں پہچانا کہ آپ کون ہیں جب تعرف کروایا کہ یہ مالک بن دینار اللہ تعالیٰ کے ولی بہت مشہور ولی تھے اس نوجوان نے جب سنا تو بہت خوش ہوا بہت عزت دی اور تشریف آوری کا مقصد پوچھا کہ حضور آپ کیسے تشریف لائیے حکوم ارشاد فرمائیے تو آپ نے اس نوجوان پر پھر انفرادی کوشش کی اور پوچھا کہ آپ یہ جو مکان بنا رہے ہیں اس پر کیا خرچ کرنا چاہتے ہیں کتنا کتنی لاغت آئے گی اس پر اس نے ارس کیا کہ ایک لاکھ درہم اس وقت درہم چلتے ہیں جیسے آج کل ہمارے روپے چلتے ہیں ہمارے جہاں روپے ہیں دیگر ملک کی کرنسی الگ ہے جب آپ نے یہ سنا کہ ایک لاکھ درہم اس کی لاغت ہے اس پر اتنا خرچ آئے گا آپ نے فرمایا کہ اگر یہ رقم آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو ایک ایسے عالی شان محل کی زمانت دیتا ہوں جو اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ مضبوط اور اس محل صرف وہ محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یعنی اس محل کی مٹی مشک اور زافران کی ہوگی وہ کبھی بھی منحدم نہیں ہوگا کبھی بھی وہ نہیں گرے گا اور وہ صرف محل ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ خادم بھی ہوں گے خادمائیں بھی ہوں گی اور سرخ یاکوت کے قبے اور نیائیت شاندار اور حسین خیمے بھی ہوں گے اس کو کسی مستری نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن یعنی ہو جا کہنے سے بنا ہے نوجوان نے جب یہ سنا تو عرض کی کہ مجھے ایک رات دے دیجئے ایک شب دے دیجئے میں سوچ لوں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ غفار نے ارشاد فرمایا بہت بہتر اس مقال میں یعنی جب آپ یہ گفتگو ہو گئی تو یہ حضرات وہاں سے واپس آ گئے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رات میں بار بار اس نوجوان کے لئے دعا کی صبح کے وقت جب آپ وہاں تشریف فرما ہوئے وہیں پہنچے تو نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنے دروازے پر کھڑا ہے بڑے پرتپاک طریقے سے اس نے استقبال کیا اور عرض کی کہ کیا آپ کو رات والا وہ معاہدہ یاد ہے جو آپ نے بات کی تھی آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں تو اس نوجوان نے ایک لاکھ درہم کی پھیلیاں درہم یعنی دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا تو وہ سکے چاندی کے جو ایک لاکھ درہم بنتے تھے اس کی پھیلیاں اس نے آپ کی بارگاہ میں پیش گئے اور عرض کیا کہ یہ میری وہ رقم ہے ایک لاکھ درہم اور یہ کاغذ ہے یہ کلم ہے آپ مجھ سے معاہدہ لکھ کر دیجئے جو آپ نے کہا تھا کہ آپ ایسا محل جس کی جو مٹی ہے مشک اور زافران کی ہوگی اور اس کے ساتھ خادم خادمائیں وغیرہ بھی ہوں گے تو آپ معاہدہ لکھ دیجئے اس پر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے کاغذ کلم لیا اور بینامہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلان بن فلان کے اس دنیوی مکان کے عوض اللہ تعالی سے ایک ایسے ہی شاندار محل دلانے کا زامن ہے اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے اس ایک لاکھ درہم کے بدلے میں نے ایک جنتی محل کا سودا فلان بن فلان سے کر لیا ہے جو اس کے دنیوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے وہ جنتی محل قربِ الہی عز و جل کے سائے میں ہے حسی طرح مالک بن دینا رحمت اللہ تعالی نے بین آمہ نوجوان کے حوالے کیا وہ پرچا جو ہے وہ لکھا وہ اس کے حوالے کیا اور ایک لاکھ جو درہم ملے تھے وہ شام ہونے سے پہلے پہلے غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دی ابھی چالیس دن نہیں ہوئے تھے اس معاہدے کو اس اہدنامے کو لکھے چالیس دن نہیں ہوئے تھے نماز فجر پڑھنے کے بعد ایک روز مسجد سے نکلتے ہوئے مالک بن دینا رحمت اللہ تعالی کی نگاہ مسجد کے محراب پر پڑی کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کاغذ جو آپ نے لکھا تھا اس نوجوان کے لئے وہی اس مسجد کی محراب میں پڑا ہے اور اس کی پشت پر اس کے پچھلے حصے پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی تھی اللہ عزیز حکیم عز و جل کی جانب سے مالک بن دینا کے لئے پروانہ براعت ہے نجات کے پروانہ ہے تم نے جس محل کے لئے ہمارے نام سے زمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا بلکہ اس سے ستر گناہ زیادہ عطا فرمایا حسید مالک بن دینا رحمت اللہ تعالی نے وہ تحریر لی اور جلدی سے بہجلت اس نوجوان کے مکان پر پہنچے کہ اس کا حال پوچھیں وہاں سے آہو فغان کا شور بلند ہو رہا تھا پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے غسال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وسیعت کی کہ میری میت کو تم غسل دینا اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر رکھنے کی وسیعت کی چنانچہ حسب وسیعت اس کی تدفین کی گئی یعنی وہ کاغذ اس کے کفن میں رکھا گیا مالک بن دینا رحمت اللہ نے محراب مسجد سے ملا ہوا وہ کاغذ جب اس غسال کو غسل دینے والے کو دکھایا تو بے اختیار پکار اٹھا واللہ یعنی اللہ تعالی کی قسم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا حضرت سیدنا مالک بن دینا رحمت اللہ غفار کا جب یہ واقعہ سب نے سنا تو ایک شخص نے عرض کی حضور دو لاک درہم لے لیجئے اور مجھے بھی زمانت لامہ لکھ دیجئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اللہ تعالی جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے حضرت سیدنا مالک بن دینا رحمت اللہ تعالی مرحوم نوجوان کو یاد کر روتے رہے اللہ عزو و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ایمان حفروز عقایہ جو آپ نے سنی اس میں ایک تعلیہ کرام کے شان کا بھی بیان اللہ تعالی کے ولی حضرت سیدنا مالک بن رحمت اللہ تعالی کا کتنا پکا یقین تھا اللہ تعالی کی ذات پر اور پھر آپ نے جو لکھ کر دیا اللہ تعالی نے اس کے مطابق ہی کر دیا بلکہ اس سے زیادہ اس نوجوان کو عطا فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں اس اس نے فقط اللہ تعالی کے ولی کے کہنے پر ایک لاکھ درہم جس سے اس نے مکان بنانا تھا وہ ان کو دے دی ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے ہم تو شاید ایک وقت کا پورا کھانا بھی رائے خدا تعالی اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے ولی کی زبان پر اعتماد دیکھئے کہ وہ سارا اس نے پیش کر دیا ایک لاکھ درائم پیش کر دی اور اللہ تعالی نے اس کو نوازہ کیسے ساتھ ساتھ اس دنیاوی زندگی کی بے سباتی کا بھی پتا چلا کتنے دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا چالیس دن سے پہلے پہلے اگر وہ مکان بنا بھی لیتا تو چالیس دن میں مکان بن بھی خیر نہیں تھا اگر بالفرض بن بھی جاتا تو اس کو اس میں رہنا نصیب نہیں ہونا تھا اور اب اس کو ایسا مکان ملا جاؤ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا جنت میں تو زوال نہیں ہے فنہ نہیں ہے جب مر گئے اور قبر و آخرت کا معاملہ ہوا اب تو زندگی ختم ہونے نہیں ہے زندگی تو یہ ہے جس نے ختم ہونے آخرت کی زندگی اس نے ایسا مکان پا لیا جس جو دنیوی مکان سے عمدہ بھی ہے عالی بھی ہے بہتر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس مکان میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے منحدم بھی نہیں ہوگا یہ بھی نہیں مرے گا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو واقعی جو اللہ تبارک و تعالی پر توقل کرتا یقین کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے خرش کرتا اللہ اس کو عجر عطا فرماتا ہے میٹھے میٹھے وہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے تو دو ہو جائیں دو ہے تو چار ہو جائیں چار ہے تو چھے ہو جائیں ایک گھر ہے تو دو ہو جائیں دو بیٹین دونوں کے لئے لگ لگ ہونا چاہیے اچھا دو گھر لگ لگ ہو گئے تو پھر بھی سوچتے رہتے ہیں کہ اس طرح کا بنائیں کہ اوپر بھی کچھ بنا سکیں اگرچہ بہترین گزارہ ہوتا ہوں گا پھر بھی آگے بڑھنے کی سوچ رہتی ہے جو عمر کے مراحل سے گزر چکا جیسے میں نے پہلے ارز کیا بھوڑا وہ بھی سوچتا رہا تھا کہ میری اولاد یوں بسے یوں بڑھے یوں بڑھے بھائی تُو اپنی فکر کر تُو نے زندگی گزار لی اب اپنی آخرت کو سوار لیں تو اس کی بھی امیدیں دم نہیں توڑتی تو یہ جو لمبی عمر کی امید ہے یہ انسان کو دنیا کی معبت کے سبب یہ ہوتا ہے تو یہ لمبی عمر کی امید انسان کو نیک آمال کی طرف نہیں لے کے جانے دیتی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان میں تو کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ ایک ہزار سال تک جئے اگرچہ جی نہیں سکتا پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری عمت کی عمریں ساٹھ اور ستر برس تک ہوں گی یعنی ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ساٹھ ستر سے پہلے پہلے ہی مر جائیں گے کم ہوں گے جو آگے بڑھیں گے یہ اس کی شرعہ میں علمانے لکھا ہے کہ غالب اکثریہ جو پیارے آقا علیہ السلام کی امت ہے امت کیا یہ ساٹھ سے پہلے ستر سے پہلے پہلے انتقال کر جائے گی بہت کم لوگ اس سے آگے جائیں گے لیکن ساتھی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان میں ایسا ہے جو پسند کرتا ہے کہ میں ایک ہزار سال تک جئوں شاید اگر پیشکش ہوگے ایک ہزار سال تک کون جینا چاہتا ہے تو اگرچہ ہم ہاتھ کھڑا نہ کریں لیکن پھر بھی ہمارے دل میں تو عرضی ہوگے کہ ٹھیک ہے ایک ہزار کیا دو ہزار سالوں تب بھی ٹھیک ہے دنیاوی زندگی میں یعنی دنیا میں رہنے کی اتنی لمبی امید ہے ہم سب کی اور یہ جو لمبی امید ہے نا یہ انسان کو نیکیوں سے غافل کر دیتی ہے آپ نے اول میں سنا کہ وہ شخص جس نے چالیس سال عبادت کی جب اس کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ابھی چالیس سال اور ہیں تو اس نے عبادت سے مو موڑا اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف گیا اسی وقت موت کا فریشتہ پہنچا یہ بات ہم سب کے علم میں ہے لیکن پھر بھی آج میں بالفرص وہ شادی ہو چکی ہے جوان ہوں اور کاروبار بھی کرتا ہوں سب سیٹل ہوں پھر بھی میرے منصوبے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ شاید ویسے جو اللہ تعالی نے ایک ہزار سال تک جینے کو دوست رکھتا منصوبے ایک ہزار سال تک جینے کے ہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں حقیقت ہے سامان تو سو کیا ہزاروں برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں واقعی پل کی خبر نہیں ہر ایک کی کیفیت یہی ہوتی ہے دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی ایسی آرزو ہمارے ساتھ چمتی ہوئی ہے کہ ہم اگرچہ پتا ہے کہ مرنا ہے لیکن ہمارے ذہن میں مرنے کا تو بس خیال ہی نہیں اتنے لمبے منصوبے ہیں وہ سامان سو برس کا سو برس کا سامان ہے تو اگلے سو برس کی تیاری ہے ایک جھونکے میں ہیں ادھر سے ادھر کتنی ناپائے دار ہے دنیا زندگی نام رکھ دیا کس نے موت کا انتظار ہے دنیا نام تو زندگی ہے لیکن حقیقت میں موت کا انتظار ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ جو لمبی امید ہے یہ انسان کو عمل سے غافل کرتی ہے اور انسان کو بس وہ جینے کی امید ہی دیلاتی رہتی ہے یہ جو جینے کی امید ہے کس طرح انسان کو عمل سے غافل کرتی ہے کس طرح وہ انسان کو دنیا کی طرف لے کے جاتی ہے اس کی مثال بھی علماء نے بیان فرمائی ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بوڑے شخص کو دیکھا کہ اس نے پھاورا قدال وہ پکڑا ہوا کسی سمجھ لیجئے اور اس سے زمین کو کھود رہا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ بوڑا ہے اور ابھی تک محنت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے مالک و مولا اس کے دل سے یہ زندہ رہنے کی آلزو کو نکال دے جیسے یہ دعا فرمائی تو آپ نے کیا ملاحظہ کیا کہ اس نے وہ پھاورا ایک طرف رکھا اور ایک طرف ہو کے لیٹ گیا آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک ہی لمحے میں اس نے کام چھوڑ دیا پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ التجا کیا ہے مالک و مولا اس کے دل میں پھر زندہ رہنے کی امید دال دے جب آپ نے یہ دعا کی تو پھر وہ جو لیٹا ہوا تو اٹھا اس نے پھر قدال اٹھایا پھر وہ مارنا شروع کر دیا آپ اس کے پاس تشریف فرما ہوئے اور پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا تو نے کیا کیا تو اس نے عرص کی کہ میں یہ کام کر رہا تھا اچھانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں تو بڑا ہوں کہ کیا کروں گا کام اب بھی کام کر رہا ہوں تو مجھے اب بھی یہ کام چھوڑ دینا چاہیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں نے اس قدال کو رکھا اور لیٹ گیا لیٹا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ بڑا تو ہوں لیکن کھانا تو ہے جینا تو ہے تو کھانے اور جینے کے لیے میں نے کہا بھی کھانا بھی ہے جینا بھی ہے تو کچھ کرنا تو پڑے گا میں نے پھر اٹھا کے یہ پاوڑا پھر کام کرنا شروع کر دیا تو مٹھے مٹھے اسلامی بھی یہ حسیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ ہم سب کی اکاسی کرتا ہے ہم ایسے ہر ایک جینے کے لیے کھانے کے لیے جینے کے لیے کھانے کے لیے کام کرتا ہے لیکن فقط دینے اور کھانے کے لیے نہیں کرتا بلکہ ہمارے معاشرے میں تو آج ہمارے کام جو ہے اکثر وہ دکھانے کے لیے ہوتے ہیں کھانے کے لیے تو ملتا ہی ہے ہر کسی کو ملتا ہے لیکن ہمارے کام دکھلاوے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں اور اسی دکھلاوے نے ہماری زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے بہت مشکل بنا دیا ہے اب کیسے مثال سے سمجھئے آپ کا مکان ہے آپ اپنے مکان میں رہ رہے ہیں مضبوط ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی آپ مکان امدہ سے امدہ بنانے کی کیوں وہ ایک تڑپ ہوتی ہے کیوں ایسا ذہن ہوتا ہے آج میرا مکان اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے بھائی کا مکان مجھ سے زیادہ بہتر ہے میرا بھی ویسے ہی ہونا چاہیے اس سے بہتر ہونا چاہیے لیکن کم از کم ویسا تو ہونا فلان رشتہ دار کے گھر میں یہ ہے میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے فلان کے رہنے کے انداز ایسا ہے تو میرا بھی ویسا ہونا چاہیے اس سے بہتر ہونا چاہیے فلان کے باس گاڑی ہے میرے پاس اس سے اچھی ہونی چاہیے چلو اس سے اچھی نہیں تو کم از کم اس جیسی تو ہو ایک دوسرے سے دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کی دور دکھلاوہ اس دکھلاوے نے ہمیں حقیقت میں کہیں گنے چھوڑا اور ہماری زندگی کو بہت مشکل بنا دیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا سب کے مکانات ہی کچھے ہوتے تھے سب کے مکانات پر ہی لگڑی کے چھت ہوتے تھے ایسے ہی تھا نا اور لوگ اپنی پوری نسلیں ان میں پیدا بھی ہوتی تھی پروان بھی چڑھتی تھی مر بھی جاتے تھے مکان باقی رہتے تھے پھر کیا ہوا مکان پختہ کرنے کے لیے اس میں لینٹر وغیرہ کا سسلا ہوا کنکریٹ کا چھت ڈالنے لگے اب کنکریٹ کے چھت سے بھی آگے بڑھے تو اس پر منازل پھر وہ سٹوریوں کے ساتھ سا ڈیکوریشن اب اس پر ٹائل بھی لگتی ہے پھر سینٹری کا ایسا کام ہوتا ہے کہ لاکھوں لاکھ تو سینٹری کے کام پر خرچ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بیت الخلا لوگ مناتے ہیں لیٹرین اسنجا خانہ اب اس پر لاکھوں لاکھ لگتے ہیں نانے کے لیے وہ اصل خانہ ہوتا ہے تو اس میں اتنے لوازمات ہوتے ہیں اتنے لوازمات ہوتے ہیں اور ایک نے کیا نا اب ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے مرد ہے تو اس کا ذہن بھی یہی ہے عورت ہے تو اس کا ذہن بھی یہی ہے کسی کے گھر گئے اس کے گھر میں برطن دیکھ لیے تو ڈینر سیٹ نیا کہیں اس نے بینوں نے ملک سے منگوایا تھا کسی گھر والے نے اب ہماری دعوت ہی اس گھر میں یہ کسی بھی طرح ہم اس گھر میں پہنچے ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر میں تو جرمنی سیاوٹی سیٹ ہے ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے اب ان کا ڈینر سیٹ تو اس ڈیزائن کا ہے اور اتنا مہنگا ہے ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے اگرچہ آپ ہمارے گھر میں برطن بہت ہیں ایسے برطن بھی ہوں گے جن کو آج تک ہم نے چھوہ بھی نہیں ہوگا پیکنگ میں پڑے ہیں پھر بھی یہ جو نئے ڈیزائن والا ہے یہ تو ضرور ہونا چاہیے اب یہ جو دکھلاوے ہے اس دکھلاوے نے ہماری زندگی کوئی انتہائی مشکل کر دیا ظاہر ہے جب ہم مقابلہ کریں گے کہ ان کے گھر میں تو ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے اس اچھا ہونا چاہیے کپڑوں میں بھی یہی ہے کہ فیشن بدل گیا تو اب یہ نہیں یہ کپڑے ہونے چاہیے بالخصوص عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے کپڑوں کا فیشن اگرچہ پچھلے سال بھی سلوائے تھے لیکن اب گرمیاں آ رہی ہیں تو لون اور کارٹن میں لون کارٹن پچھلے سال کے بالکل صحیح کپڑے پڑے ہیں کوئی پھٹے نہیں ہیں لیکن وہ ڈیزائن جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں اب نئے ہونے چاہیے تو وہ کٹنگ اور کپڑوں کا جو سینے کا انداز ہوتا ہے اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے تو یہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھنا اور دوسرے کا مقابلہ دنیاوی امور میں اس نے ہمارے جینے کو بہت مشکل کر دیا ہمارے خرچے بہت بڑھ گئے اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے جو ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے یا مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے یا مدی بہاودین کے اجتماع میں یہ یا مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پہلے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی آج سے پچیس تیس سال پہلے چلے جائیں آمدنی اتنی نہیں تھی گھر میں ایک کماتا تھا ایک کماتا تھا سارا خاندان کھاتا تھا اور تنخائیں بھی بہت کم تھی فصلوں کی آمدنی بھی بہت کم ہوتی تھی کاروگار بھی اتنے نہیں ہوتے تھے اتنی کمائیاں کہاں تھی لیکن اس وقت پھر بھی برکت بہت تھی اور سارے معاملات بخوبی چلتے تھے اسی کم آمدنی میں سے بچوں کے شادیاں بھی ہو جاتی تھی مکانات بھی بن جاتے تھے سارے معاملات اسی میں سے ہوتے تھے آج کیا ہے کہ سارے کم آتے ہیں ایک گھر میں چار کم آنے والے ہیں ایک گھر میں تین کم آنے والے ہیں پوری پھر بھی نہیں پڑتی پھر بھی مکان بنانے کے لیے کرزہ لینا پڑھ رہا ہے بچوں کی شادیوں کے لیے پھر بھی کرزہ لینا پڑھ رہا ہے کیوں ہے ایسا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خرچے ہی بڑھا لی ہیں پہلے یہ خرچے کہاں ہوتے تھے گھر میں کہیں وہ پہلے جو برطن چلتے تھے باپ دادا کے دور میں کوئی برطنوں کا سیٹ لیا گیا ہوگا تو وہی چلتا ہوگا سالہ سال سے بیسیوں سال گزر جاتے ہیں وہی برطن استعمال ہوتے تھے اور آج تو وہ دن بعد میں گزرتا ہے ہفتہ بعد میں گزرتا ہے مہینہ بعد میں گزرتا ہے اور نئے برطن کی ڈیمانڈ پہلے ہوتی ہے یہ ہماری حالت ہے لیکن جو لمبی امید ہے نا جینے کی لمبی امید اور ایک نام و نمود کی خواہش اس نے ہمارا جینہ بہت مشکل بنا دی اگر ہم حقیقت میں سنت پر عمل کرنا سیکھ جائیں پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو اختیار کر لیں تو آسانی ہی آسانی ہے آسانی ہی آسانی ہے آپ سنت پر عمل کرنا شروع کر دیجئے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیجئے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گئے امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ لمبی جو عمر پانے کی آزو ہے لمبی امیدیں اس کا سبب ہوتا دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت سے اگر کوئی چھٹکارہ پا لے تو اس کی امیدیں دم توڑ جائیں گے آج الحمدللہ یا منڈی بہاود دین میں کھٹیالہ شیخہ میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد ہم تمام معاملات میں کناہات کو اختیار کریں گے انشاءاللہ عزوجل سادگی کو اختیار کریں گے اپنے یہ جو خواہشات ہیں ان کو کاٹ کر لمبی امیدوں کی جو یہ طویل عرصہ زندہ رہنے کی امید ہیں اندہ مکانات ہیں ان کو کاٹ کر انشاءاللہ عزوجل ان کو قطع کر کے اللہ تعالیٰ کو راہی کرنے کی صحیح کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اگر ان سارے معاملات سے ہماری جان چھوٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کم کمائی پر گزارا ہو جائے گا مہنگائی جیسے نہیں بھی ہو جائے جب ہمارا پیسہ ان معاملات سے بچے گا تو انشاءاللہ ہم خوب راہے خدا عزوجل میں خرچ بھی کریں گے کمانے کے لیے منت بھی کم کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی زیادہ کریں گے ٹینشن دنیا میں بھی کم اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کم انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کنات کی دولت سے مالا مال فرمائے نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے یعنی اپنی امیدوں کو اپنی امیدوں کو کم کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی انشاءاللہ عزوجل میکنے میکنے اسلام بھائیو یہی پیارا پیارا دعوت اسلامی کا مدنی محول ہے جو کتنی پیاری سوچ ہمیں سکھاتا ہے دور میں جب ہر کوئی پریشان ہے ڈپریشن کا شکار ہے ٹینشن کا شکار ہے تو وہ کوئی آسان داستہ دھورتا ہے اور یہ آسان داستہ حقیقت میں سنت کا راستہ ہے جس کی طرف دعوت اسلامی ہمیں لے کر جا رہی ہے یعنی میں نے چند باتیں روز مرہ زندگی کے حوالے سے کی کپڑوں کے حوالے سے برطنوں کے حوالے سے مکانات کے حوالے سے اگر اس طرح سادہ زندگی ہم اختیار کر لیں تو فی زمانہ بھی سروائر کرنا یعنی دنیا میں رہنا زندگی گزارنا کوئی مشکل نہیں مشکل ہمارے انداز نے بنایا حقیقت میں مشکل نہیں تو نیت کر لیجئے آج کے بعد انشاءاللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہوگا الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مطابق مدنی سنتوں کی تربیت کے لئے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں جن میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا یہ سارے معاملات جو ہیں پیکٹیکلی عملی طور پر سنت کے مطابق ہوتے ہیں الحمدللہ ان مدنی قافلوں کی دیگر باروں کے ساتھ ساتھ علم دین بھی آسل ہوتا ہے دیگر باریں بھی ملتی ہیں ایک بہت بڑی بہار یہ ہے کہ الحمدللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیکہ ہاتھ آتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے تو آپ بھی نیت کر لیں امیر آل سنت نے ایک جدول دیا کہ ہر مہینے ہر اسلامی بھائی تین دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرے بارہ مہینے میں تیس دن اور عمر میں یک مشت ایک بار بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بارہ ماہ کے لئے بھی سفر کرتے ہیں ہمارا مدنی قافلہ الحمدللہ بارہ ماہ کے لئے پاکستان سے بیرونی ملک سفر پر ہے اور ابھی چند دن کے لئے ہمارے اسلامی بھائی واپس آیا انشاءاللہ پھر دوبارہ جانا ہوگا الحمدللہ میں بھی اسی مدنی قافلے میں ہوں مدنی قافلے میں جو برکتیں ہیں وہ گھر رہ کر شاید کوئی نہیں پاسکے گا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت مزا ہے مدنی قافلوں میں اتنا مزا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا آپ ایک بار چک کر تو دیکھیں جو قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان کو بتا آپ صاحب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم ہر مہینے تین دن تو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ یہاں کٹھیالا شیخہ کے اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں جو باہر سے آئے وہ بھی کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں اسلامی بھائی انشاءاللہ ہر مہینے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اپنے جہاں جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا دعوت اسلامی کا اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی اس میں شرکت کریں مدنی چینل کے ناظرین اپنے جہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی نیت کریں اسلامی بہنیں اپنے قریب جو اجتماعات ہوتے ہیں ان کی نیت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی امیدوں سے لمبی امیدوں کے جال سے نجات عطا فرمائیں اور کناعت کی دولت سے مالا مال کریں